یو وٹس اپ پو جیس کیسے ہو کیا حال چال بھائی شارو کھان کی موسٹ اویٹڈ مووی دوہزار تیس کی ویسے پچھلے سال سے اس مووی کی کافی ویٹ چل دی ہے مووی کا نام ہے پتھان کیا نام رکھا ہے یار اور شارو کھان دیپیکہ پادو کون جان ابراہیم بھی ہے اس مووی کے اندر سو کافی تکڑے والا ایکشن ہونے والا ایک ایکشن مووی کونسیپٹ ہے اس مووی کا اور لیٹس گو دیکھتے ہیں کیسے رہنے والی ہے یہ مووی میں نے ابھی تک تو بی آنسٹ اس کا ٹریلر ٹیزر کچھ بھی نہیں دیکھا تھا آج اوفیشل ٹریلر ڈراؤپ ہوا ہے وائی ایر ایف کے اوفیشل یوٹیوب چینل کے اوپر 6 منٹوں کے اندر 6 لاکھ ویوز ہو گئے تھے اور ابھی صرف 50 منٹ ہویا ہے اس ٹریلر کو ریلیس ہوئے یوٹیوب پہ اور 2.5 ملین ویوز ہو چکے ہیں بھائی لیٹرلی اتنا کریز ہے شہیرو کھان کا لیٹرلی نو ڈاؤٹ کافی بڑے لیول پہ یہ مووی ہٹ ہونے والی ہے یہ جو کہتے ہیں نا کی بھگوہ پہن لیا اور یہ مووی فلاپ ہوگی اتنا ہی بڑی ہٹ ہونے والی ہے یہ مووی جتنا اس کا نام بدنام کیا جا رہا ہے لیٹس گو ٹریلر واش کرتے ہیں یاش راج سپائی یونیورس دوبائی ہو ہو سٹارٹنگ میں ہی گا ریاں ڈا دی تھوڑا سانس تو لے لیتے بھائی ایک پرائیوٹ ٹیرر گروپ جو کسی مقصد کے لیے نہیں بس کونٹریکٹ پر کام کرتے ہیں مام وی آراد پلک اوکے ایک ایسا اٹیک جو ہندوستان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوں گا یہ نیگوسیشن نہیں بھلٹمیٹر میں اور یہ ٹائم سٹارٹس ہو 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 ناو ناو تو اب اب پتھان کے پانوازک ٹائم ختم ختم اوکے پتھان کھا بات ہے تمہیں مانوازی کے لیے پتھان تو آیا رو کیا انٹری دیا بندے نے اور پتھا کے بھی لائے گا ہو 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 کافی تگڑی بھی ہے فیکسنگ رہنے والی ہے ہے ہم نے مشن ساتھ نہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھو بغوا کلر پہن کے لہر آ رہی ہے خطرناک کم سبتا بھئی مائن بلوئی برو کیا لوکیشنز چوز کی ایسا لگ رہا ہے میں سی او ڈی کھیل رہا ہوں لیٹرلی آپ دیکھ رہو ہنے ایک دم سولڈرز ایک دم ان کے جو کلوٹھنگ ڈیزائن کی گئی ہے ایک دم بی جی ایم جو رکھا گیا ہے ایک دم جو مطلب گرافکس شوٹ کیے گئے ہیں لیٹرلی برو اٹس لائکہ مائن بلوئنگ لگنی رہا ہے ریل یونیورس پہ شوٹ کی گئی مووی ہے ایسا لگ رہا ہے پوری مووی ہے ناکروم پہ شوٹ کی گئی ہے اور خطفناک لوکیشنز چوز کی گئی ہے اس مووی کو بنانے کے لیے اوہوہوہوہوہوہوہوہ کیا بات ہے اپنی بھارت ماں کو میرا آخری سلام کہنا اوکی ایک سولڈری کوئی اٹیک ہونے والا ہے نا اس کے لیے کیا کیا پوچھتا ہے وہ دیش کے لیے کیا کر سکتا ہے ریسپیکٹ فور سولڈرز جائے ہینڈ کیا ایکشن رکھا گیا ہے ایک دم ریونیش ٹکزار 25 جینوری ہندی اینڈ تمیل میں ارلیز ہو جائے گی بھائی اوکی میرے کو لگتا ہے جو ایک مووی میں ہونا چاہیے جو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایک ایکشن مووی میں وہ سب کچھ مجھے اس ٹریلر میں پتا چل گیا کہ ہاں اس مووی میں ہونے والا ہے ایک اچھا بیک گراؤن میوزک ہے ایک اچھی کاؤسٹم ڈیزائننگ ہے ایک اچھا تھیم ہے ایک اچھا فیل لائے گیا ہے اس پوری مووی کو شوٹ کرتے وقت کی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی اور یونیورس میں یا کسی ایک پتھان کی دنیا میں جا کے پتھان کو دیکھ رہے ہیں اور ایک الگ لیول سے اس مووی کو مجھے لگتا ہے ڈریکٹ کیا گیا ہے سو شاؤٹ آؤٹ ٹو ڈیریکٹرز اور ای ڈان نو وائی اس مووی کو کانٹروورسی کی سائیڈ کیوں دھکیلا جا رہا ہے یہ پرموٹرز کر رہے ہیں یا سچ میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کی بھائی کیا کلرز کی وجہ سے انہوں نے کانٹروورسی بنا دی مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ ایسا کوئی کلر کا اپمان ہو سکتا ہے کلرز خدا نے بنایا ہے کلرز نیچر نے بنایا ہے کلر بیسیکلی سو کلرز کا کیا ہے مطلب اب کیا میں بولوں اس بات پر مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کچھ بولوں گا تو کچھ لوگ مجھے بھی غلط بولنے شروع کر دیں گے سو یہ تھی آج کی ریکشن ویڈیو مجھے کافی ویٹ ہے پرسنلی جیسے پچھس طریق کو یہ مووی ریلیس ہوگی میں پنجاب یہ مووی کو دیکھنے جاؤں گا وہ سکا تو اس کا ایک ریویو بھی لے کے آئیں گے اگر اس ٹریلر کو اس ویڈیو کا آپ اچھا سے ریسپونس دوگے تو فور شیر میں لے کے آؤں گا ملتے ہیں بہت جب